دیکھیں ایسا ہے کہ چوکانے والا ریجلٹ یہ ملے گا بی جے پی کو کہ تھوڑی بہت سیٹیں پچھلی بار ان کی آگئی تھی جسے کرناٹک میں بہت زیادہ ان کی سیٹ آگئی تھی اس بار کرناٹک میں بھی ساف ہونے جا رہا ہے تو ساؤت میں ساف نارت میں ساف ایسٹ میں ساف بیسٹ میں ساف پورے ہندوستان میں ساف ہوگی بی جے پی انڈیا گڑ بندن کی سرکار بن رہی ہے چار جون کو تین سو سے زیادہ سیٹیں آئیں گے انڈیا گڑ بندن کی اور بھارتی جنتہ پارٹی ہار مان چکی ہے بوخلاہت میں کچھ بھی بولتے رہ رہے ہیں اس سمیں پردان منطری جی ان کے پاس کوئی مدہ ہی نہیں ہے دس سال دیس کے پردان منطری رہنے کے بعد ایک آدمی کو منگل سوتر مسلمان ہندو مٹان بکری بھینس یہی کرنا پڑ رہا ہے روجگار پہ بات نہیں کرتے پردان منطری مہنگائی پہ بات نہیں کرتے کالہ دھن پہ بات نہیں کرتے پکہ مکان دینے پہ بات نہیں کرتے بولٹ ٹرین کے بارے میں بات نہیں کرتے جتنے وعدے آپ نے کیے تھے ایک بھی پورے نہیں کیا آپ نے تو دیس آپ سے اب سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ نے دس سال کی ایک بھی اپلدھی کیوں نہیں گنائی کیونکہ آپ نے جیرو پہنچا دیا اس دیس کو جب دیس میں پچاس لاکھ لوگوں کی موت ہوئی کرونا میں تب آپ تالی بجوا رہے تھے لوگوں سے ارے آکسیجن اور دوا سے کرونا ٹھیک ہوگا بھئی یا تالی اور تھالی بجوا کے اور دیا جلا کے نہیں ٹھیک ہوگا کرونا ایک مرکتہ پور طریقے سے اس دیس کو دس سال تک پردان منطری نے چلایا اب لوگ اوپ چکے ہیں لوگوں کو نوکریاں چاہیے بے روجگار ہیں لوگ تو صاف ہوں گے پورے دیس سے آپ دیکھ لی جائے گا دیکھیں ایسا ہے کہ اس سے زیادہ ہسی کی بات کیا ہو سکتی ہے پردان منطری روج نفرت کی بھاسہ بولتے ہیں اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہندو مسلمان نہیں ہندووں کو بھی آپس میں لڑاتے ہیں پہلے ہندو کو مسلمان سے لڑاؤ پھر ہندو کو سکھ سے لڑاؤ پھر ہندو کو عیسائی سے لڑاؤ پھر ہندو کو بوت سے لڑاؤ پھر ہندو کو ہندو سے لڑاؤ جاٹ کو گہر جاٹ سے لڑاؤ مراتہ کو گہر مراتہ سے لڑاؤ دلیت کو پچھلا سے لڑاؤ پچھلا کو دلیت سے لڑاؤ یہ تو بھارتی جھگڑا پارٹی ہے ان کا کام ہی جھگڑا کرانا ہے ہاں تو تو بلکل ٹھیک کہا انہوں نے اس کا مطلب یہ ایک سال سیوہ کر کے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں کتنا سیوہ کریں گے آپ کی سیوہ سے تو لوگ ترست ہو چکے ہیں اس کا مطلب انہوں نے مان لیا کہ وہ پی بننے کے لئے تو آئے نہیں ہے تو جتنا انہوں نے کہا تھا پچھتر سال کے بعد وہ ریٹائر ہوں گے اور دوبارہ اسی لئے جنتہ ان کو تیسرے بار موقع دے ہی نہیں دے رہے لوگ کہہ رہے ہیں اب آپ آرام کیجئے آپ نے دس سال اس دیس کا بہت بیڑا گھر کر لیا اب آپ جائیے گھر سے گھر پہ بیٹھ کے آرام کیجئے اور آپ تو امیسہ کے لئے اوٹ مانگ رہے ہیں آپ نے خود سوکار کر لیا کہ آپ کو پی ام نہیں بننا ہے تو پی ام بننا ہے اگلا امیسہ کو اس کے لئے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اس کے لئے اور آپ کے لئے اب اس دیس کے لوگوں کے دل میں دماغ میں کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تیسرا موقع نہیں دیں گے ارے بھئے تو دس سال آپ کو موقع ملا نا آپ نے کیا کیا یہ تو بتائیے کیا ہوا پندرہ لاکھ کا آپ نے پندرہ لاکھ کروڑ روپے اپنے پونجی پتی دوستوں کا ماف کیا ہے آپ کہتے ہیں ہم جھولا لے کے بھاگ جائیں گے رہے جھولے کی چیکنگ ہوگی بھائی کیا کیا لے کے بھاگ رہے ہیں ایسے تھوڑی جھولا لے کے بھاگ جائیں گے آپ اس میں چیکنگ ہوگی کیا کیا لے کے جا رہے ہیں آپ نے اپنے دوستوں کے لئے کام کیا اس دیس کے لئے کام نہیں کیا بیجلی ہو پانی ہو سڑک ہو کوئلہ ہو گیس ہو سٹیل ہو ریل ہو سیل ہو سب تو اپنے دوستوں کو اٹھا کے دے دیا آپ نے دیکھیں ایسا ہے بی پکش کی جہاں جہاں پارٹیاں ہیں جب پریرام آئے گا تو آپ دیکھئے گا ایک طرفہ ان کے پکش میں انڈیا گڑ بندن کے پکش میں پریرام آئیں گے بی جی ڈی تو گھما فیرہ کے ان ساتھ رہی باوجود اس کے لوگ بی جی پی کی انٹری اڑیسہ کے اندر ہونے نہیں دیں گے اس کا سب سے بڑا کارن ہے بے روجگاری اور مہنگائی اس کا سب سے بڑا کارن ہے بھارت کے سمبیدھان کو مودی جی ختم کرنا چاہتے ہیں آرکشن کی بیوستہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں چناؤ کی بیوستہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں پوتین کا موڈل اس دیس میں لاغو کرنا چاہتے ہیں کیم جونگ کا موڈل اس دیس میں لاغو کرنا چاہتے ہیں یہ انتیم چناؤ ہے اس دیس کا یہ یاد رکھیے گا یہ تانہ سائی سے دیس کو چلانا چاہتے ہیں آنے دیجئے آپ کو یاد ہی نہیں ہے پھر دوہجار پندرہ میں دو سو بہتر وارڈ میں دو سو بہتر سان ست کی جوٹی لگائی تھی بی جی پی نے دوہجار پندرہ میں دو سو بہتر وارڈ میں دو سو بہتر سان ست کی ڈیوٹی لگائی تھی اور جب پرینام آیا تو سرسر سیٹ کیجری وال کو ملی تین سیٹ بی جی پی کو ملی جنتہ نے سکوٹر پارٹی بنا دیا بی جی پی کو اسکوٹر پہ بیٹھو جاؤ تو اس کا سب کا کوئی فرق نہیں پڑتا سوائیں لوگ تنتر ہیں سب کو آنا چاہیے باسر دینا چاہیے اچھا بولنا چاہیے کوئی دکھت نہیں نہیں اس کے تو پہلے بھی پرمان ہے تیس دن تک جیل کے اندر اس بیکتی کو انسولین نہیں دی گئی جو دلی کے کرونوں لوگوں کے لئے دوا کا انتظام کرتے ہیں پہلے بھی کیجری وال پہ حملے ہو چکے پٹیل لگر میٹرو سٹیشن پہ میٹروز کے اندر راجی اچوک پہ کھولے عام ایسے ہی سلیپر سیلز کا ایسے ہی بد دماغ پاگل لوگوں کا تو استعمال کرتی ہے بی جی پی تو بی جی پی اور نریندر موڈی نے اروند کیجری وال پر حملے کی تیاری کر لی ہے ان کی جان بھی جا سکتی ہے اس میں میں بتا رہا ہوا اس لئے چناؤ آئیوک سے ہم لوگ سارے سانسد ورائت منتری چٹھی بھی لکھ رہے ہیں اور ملنے کا سمجھ بھی مانگ رہے ہیں کہ کیجری وال کی پریابت سڑکشہ کا انتظام کریں ورنہ ان کے ساتھ جو بھی گھٹ نہ گھٹیت ہوگی اس کے لئے سیدھے طور پہ پی ایم او اور پردان منتری نریندر موڈی جمعہ دار ہوگی